نواز شریف کا علاج نامکمل ہے پھر بھی ان کو جیل منتقل کر دیا گیا حکومت اور ڈاکٹرز کو نواز شریف کی انجیوگریفی کر دینی چاہیے تھی نواز شریف کو جیل منتقل کرنے کے بعد ذاتی مولیج ڈاکٹر ادنان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی کوئی ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے یہ صرف ڈائگنوزز ہی ہے اور وہ تو جب بھی میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس کو پلان کرے گا تو اس کے حساب سے پھر دیکھا جائے گا سوری ابھی تو یہ اس کا ڈیسیزن نہیں لیا گیا وہ جب اس کا وقت آگا تو پھر اس کو پڑھنے کی بات کیجئے روکسر طبیعت کیسی ہے امی انیہ محمد نواز شریف صاحب کی یہ سارا بتا دیں بہتر ہے سکی موامرد ڈیسیز ہے اٹنی سٹریٹ طبیعت بہتر ہے ان کی کی نہیں جو میئن ایشو ہے جو پرافت انکپلیٹ ہے کسی طرح سے ٹکیٹمنٹ نہیں کی گئے اور باپس جیل ان کو شکر کر دیا ہے تو حکومت تو تیار ہے انجیوگرافی کروانے کے تو آپ کروالے ہیں سرکاری اس پراتے ہیں آپ کے سامنے ہیں لازٹ ٹین ڈیز سے وہ یہاں پہ تھے اگر پی آئیسی نے ٹوٹی سیکنڈ جانوری کو تھالیون سکین میں پرفیجن ڈیفریکٹ اٹیٹ کیا تھا اگر انجیوگرافی کرنی تھی تو بائیس پرے تو تئیس سو کر دینے چاہیے آج ایک مہین ہو گیا اس پر اگر آپ امت انجیوگرافی کرے تو آپ مہین ہیں ابھی تک تو انہوں نے کوئی سرکی بات نہیں کیا اگر وہ مطمئن ہو جاتی ہے تو فیملی کا کیا سٹارٹ ہوگا فیملی یہاں سے کروانے کے لئے رضا مند ہوگی نون لیگ یا وہ بیرون ملک سے کروانے کے لئے ہی رہیں گے تو فیملی بہتر بتا سکتی ہے میں جو آپ سے بات کروں انجیوگرافی کا بھی فیملی بتائے گی آپ نہیں بتائیں گے میں جو آپ سے بات کروں ایک پیشنٹ اس کا چلتا ہوا آتا ہے اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے نواز ملک کے جاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا علاج نامکمل ہے پھر بھی انہیں جیل منتقل کر دیا گیا اسی ساری صورتحال پر میں تفصیلیں ناگاہ کرے تھے علیہ ارباز و بلال چودری بہت شکریہ آپ دونوں کا